اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بقرہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر دو سو تیرہ کانا الناس امتا واحدا لوگ ایک ایک ہی امت تھے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین پھر جب انہوں نے اختلاف کیا آپس میں لڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا خوش خبریں سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر وَأَنزَلَ مَعْمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اللَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور یہ اختلافات انہوں لوگوں نے کیے انہیں لوگوں نے کیے جن کو حق دیا گیا تھا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات آ چکی تھی صرف آپس کی زد کی وجہ سے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ پس اللہ نے اپنی توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے وَاللَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ الٰہِ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے تھوڑی سی تشریف کی سن لیجی اختلاف ہمیشہ راہِ حق کے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منبع اور اصل وجہ بغض و عناد بنتا ہے امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا یہ امت اپنی اصل پر قائم قائم رہی اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریس کا جو راستہ کھولا اس سے اختلافات کا دائرہ فیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا تاکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا اس وقت میں پوری امت کو جوڑنا یہ ہائیلی ایمپوسیبل ہو گیا ہائیلی ایمپوسیبل بلکل ناممکن کہ پوری امت کو جوڑ دو اب نہیں ہو سکتا دین میں اختلافات تعبیر و تشریف کے اختلافات سے شروع ہوتا ہے ہر ایک اپنے ذہنی سانچے کے مطابق اللہ کے دین کا ایک تصور قائم کر لیتا ہے ایک ہی کتاب کو ایک ہی کتاب ہدایت کو مانتے ہوئی بھی لوگوں کی رائیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اس وقت اللہ اپنے چنوے ہوئے بندوں کے ذریعے امر حق کا اعلان کراتا ہے یہ آواز اگرچہ انسان کے زبان میں ہوتی ہے اور بظاہر عام آدمیوں جیسے ایک آدمی کے ذریعے بلند کی جاتی ہے تاہم جو سچے متلاشی حق ہیں وہ اس کے اندر شامل خدای گونچ کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اختلاف کو بھول کر فوراں اس کی آواز پر لبے کہتے ہیں دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اپنے خود ساختہ دین کے ساتھ اپنے کو اتنا زیادہ وابستہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ اُبھر آتا ہے کہ میں دوسرے کی بات کیوں مانوں میں دوسرے کی بات کیوں مانوں میں دوسرے کی بات کیوں مانوں میں حق پر ہوں ہر طبقے والا سمجھتا ہے میں حق پر ہوں ان کے اندر زد کی نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اسی چیز کا انکار کر دیتا ہے جس کا وہ اپنے خیال کے مطابق عالم بردار بنا ہوا تھا حق روشن دلائل کے ساتھ آ جائے اور اس کے باوجود آدمی اس کا ساتھ نہ دے تو اس کے وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نظر آتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے میں اس کی خوشگمانیوں کا محل ٹوٹ جائے گا اس کے مفادات کا نظام ٹوٹ جائے گا اس کی آسودہ زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی اس کا وقار باقی نہیں رہے گا مگر یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو اپنے وفادار بندوں سے مطلوب ہے جس راستے کی دشواریاں جس راستے کی دشواریوں سے گھبرا کر آدمی اس پر آنا نہیں چاہتا وہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے جنت کے واحد قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے آدمی اپنے وجود کو فکر و عمل کے جن نقشوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں وہاں سے اکھاڑ کر جب وہ اس کے خدا کے نقشے میں لانا چاہتا ہے تو اس کی پوری شخصیت ہل جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی شرور سے حفاظت فرمائے اب امت کو مشتمع کرنا بہت مشکل ہو گیا کتنے طبقوں میں امت بڑھ گئی اللہ تعالی ہم سب کو امت بنا دے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين